بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بیری اٹون کراچی کے مطلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے بارے میں لوگوں کے جو کنسرن ہیں کہ ممبروں کے چارجز انہوں نے جو لگائے ہیں وہ ریزنیبل نہیں ہیں اور اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ما شاء اللہ یہ ایشیا کی سب سے خوبصورت سوسائٹی ہے دنیا کی ہر چیز وہاں پروائیڈ کی گئی ہے یونیورسٹی، کالج، سکول، سینما، تیم پارک، زو، پارک اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہاں دنیا میں ہے اور یہاں نہیں ہے ہر سیکٹر میں، ہر سیکٹر میں ماسک دی گئی ہے ہر لوگوں کو سیکیورٹی دی گئی ہے گیس اور بجلی آویلیبل کی ہوئی ابھی تک گیس ہم لوگوں کو فری افواس دے رہے ہیں اور بجلی کا پورا انفرسٹرکچر بچا رہے ہیں اللہ کے کرم سے بیریہ ٹاؤن ایک ایسا ٹاؤن ہوگا جو دنیا میں ایک مسال قائم کرے گا آج بھی ایک مسال ہے دنیا میں ابھی ریسنٹلی ہم نے اکراج یونیورسٹی کا کوئی بلڈنگ دی ہے وہاں بھر وہ کے یونیورسٹی کھول لیں امتیاز سٹور جو کراچی کا سب سے بڑا سٹور ہے یہ کراچی کا سب سے بڑا سٹور وہاں کھل جائے گا جو تیار ہے بالکل ماشاءاللہ اور جو جو ہم نے ایکسٹر چارجید لگائے ہیں وہ جب آپ نے بکنگ کی تھی اپنے پلات کی تو اس کے کلاس ٹونٹی سکھ ٹونٹی سیون میں کریئر لے لکھا ہوا ہے کہ بجلی گیس ٹرانسپورٹ اور ان سب کے ایکسکلیشن ان کے سب کے چارجید علیہ دا لیے جائیں گے اور بجلی کا آپ کو پتا ہے کہ بجلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کئی نے آپ کے گھر میں آگے میٹر لگا دینا ہے بجلی کا مطلب یہ ہے کہ پورا انفرسٹر بیریٹ آن بشا رہی ہے ٹرانسپورٹ لائن بیریٹ آن بنا رہی ہے ٹرانسپورٹ بیریٹ آن لگا رہی ہے گریٹ سٹیشن بیریٹ آن بنا رہی ہے کئی نے کوئی انویسمنٹ وہاں پر نہیں کرنی ہمارے بیریٹ آن میں اللہ کے کرم سے بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اس کے اوپر اکتالیس روپے کی ہم بجلی بناتے ہیں اور آپ کو بارہ چودہ پندہ روپے کی جو نیپرا کا ریٹ ہے اس حساب سے بیچتے ہیں صفائی کا بہترین انتظام ہے پانی کی نکاسی کا بہترین انتظام اربوں روپے لگا کے پانی کی نکاسی کی ڈریلیج بنائے گئے ہیں سیکیورٹی کا بہترین اللہ کے کرم سے انتظام ہے اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ پیسے سے ہوتی ہیں وداوڑ پیسے تو یہ کوئی چیز پاسیبل نہیں ہے تو گیس نے بھی کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی انہوں نے گیس دینی ہے اور گیس کے میٹر دینے ہیں اور سارا انفرسٹکچر اور مین لائن اور ڈسٹیبیشن لائن بیریٹان نے بچانی ہے بیریٹان جب شروع ہوا ہے اور لوگوں کو ہم نے ڈیلیوری دی ہے جو فلیٹ 21 لاک 60 ہزار کا ہم نے بیچا تھا آج 65 سے 70 لاک اور 80 لاک تک چلا گیا ہے اسی طرح گھر جو 46 لاک کا بیچا تھا وہ ڈیٹھ سے دو کروڑ اور ڈائی کروڑ تک چلا گیا ہے کوئی 46 لاک کا کو 42 لاک کا ہم نے بیچا تھا اس وقت بھی ہم نے اس کی کنسٹرکشن میں پیسے خود ڈالے تھے کہ لوگ آ کے آباد ہوں ہر آدمی کیا پلوٹ کشتیں جب پلوٹ ڈبل ہو گئے ہیں اور ان کی پرائز ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے تو اس وقت یہ ڈویلمنٹ چارجز لاغو کرنا اور آپ سے لینا اور آپ کے سسیڈی کے میار کو بہتر بنانا اور دنیا کے مقابلے میں بنانا آسان ہوگا کہ جب آپ لوگ کو اپریٹ کریں گے میں یہاں چیز ایک واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو فلیٹ 21 لاکھ 60 ہزار روپے کا حملی بیچا تھا آج 65 سے 80 لاکھ روپے تک ہو گیا ہے ہم جو ڈبلمنٹ چارجز لے رہے ہیں وہ صرف 21 لاکھ 60 ہزار روپے کے اوپر ڈبلمنٹ چارجز پڑھیں گے اس طرح گھر آپ نے چھتالیس لاکھ روپے کا خریدہ ہوا ہے آج ڈیڑھ کروڑ ہوگیا ہے لیکن ڈبلمنٹ چارجز چھتالیس لاکھ روپے کے اوپر ہوں گے تو یہ چیز لوگوں کے دل دلوں دل میں واضح ہونی چاہیے کہ ہم آپ کے پرافٹ کے اوپر ڈبلمنٹ چارجز نہیں مانگ رہے وہ آپ کی قسمت اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور بڑھا دے گا اور پیسے بھی ہم آپ سے جو ڈبلمنٹ چارجز مانگ رہے ہیں وہ انسٹالمنٹ میں مانگ رہے ہیں اور ایزی انسٹالمنٹ میں مانگ رہے ہیں آر ایڈی ہم آپ کو پتا ہے کہ کتنی مشکلات میں یہاں کام کر رہے ہیں اور کتنی مشکلات میں میری جگہ کوئی اور ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ کب کا فارغ ہو گیا ہوتا اللہ نے کوکرم کیا آپ کو کی دعائیں ہوئیں کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے آپ لوگ کوپریٹ کریں اور انشاءاللہ آپ اچھی خبریں سنیں گے انشاءاللہ ہم آپ کی ہر تکلیف کو مدے نظر رکھتے ہیں آپ کی ہر مجبوری کو مدے نظر رکھتے ہیں آپ ہمیں سجشنیں بھیجیں میرا ای میل نمبر ہے حسین ریاض ملک ایٹ جی میل ڈاٹ کام اپنی رائے بھیجیں ہم اس رائے کو ہم یہ دیں گے اور اس رائے پر غور کریں گے تینکیو بری مچ